فرشتے حیرت میں پڑ گئے تاجب میں پڑ گئے ان کے حیرت اور استعجاب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے درمیان تمام غیب مجھ پر روشن ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ تم اس سے چھپاتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں فرشتوں نے ندامت سے سر جھکا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا مٹی سے بنے ویس آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے کیا ہے اس کو سجدہ عجب پتلا ہے یہ انسان خاقی سجدے کے تعلق سے یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا اس میں دو مسئلہتیں تھیں ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ فرشتوں میں سے کون کتنا اطاعت گزار اور تابدار ہے اور دوسرے یہ کہ اس سجدے کے ذریعے آدم کے مرتبے اور درجے کو بلند کرنا تھا تاکہ فرشتوں کا یہ احساس برطری ختم ہو جائے کہ ہم سے افضل اور عالی مخلوق کوئی نہیں اس طرح آدم کو یہ سجدہ عبادت کے خاطر نہیں ہوا بلکہ تازیم اور تقریم کے غرص سے ہوا قرآن میں اس نویت کے سجدوں کا دو جگہ ذکر ہے ایک فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور دوسرے یوسف علیہ السلام کو ان کے والدائن اور بھائیوں کا سجدہ کرنا یہ سجدہ بھی تازیم سجدہ تھا عبادت کی غرص سے نہیں کیا گیا تھا ان دو سجدوں کے علاوہ کسی تیسرے چوتھے سجدے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دو سجدوں کی آر لے کر ہم اپنے بزرگوں کے قدموں پر اپنا سر ڈال کر تازیم سجدہ کر سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں ہر فکر و نظر کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شریعت محمدی میں تازیم سجدوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امبیاء اکرام گزرے ان کی شریعتوں میں بڑوں کی تازیم اور تہیہ کے لئے سجدہ جائز تھا مگر شریعت محمدی میں اسے منسوخ کر دیا گیا لہذا مولانا مفتی محمد شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن جلد اول صفحہ 188 پر لکھتے ہیں کہ بڑوں کی تازیم کے لئے صرف سلام مسافق کی اجازت دی گئی ہے رقوع یعنی بڑوں کے سامنے جھکنا سجدہ یعنی ان کے قدموں اپنا سرک دینا اور بحیت نماز ہاتھ بان کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے سجدہ تازیمی بچھتی شریعتوں میں جائز تھا لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہ چیزیں شرک اور بدپرستی کا ذریعہ بن گئیں اور اسی راہ سے انبیاء اکرام کے دین اور شریعت میں تحریف ہو گئی پھر دوسرے امبیاء اکرام اور دوسرے شریعتوں نے آ کر شریعت اور بدپرستی کی ان جاہلان رسموں کو مٹا دیا شریعت محمدی چونکہ دائمی اور عبدی شریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا اس لئے آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ہے اس لئے جہاں سے بھی شرک اور بدپرستی آ سکتی تھی اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک اور بدپرستی کا ذریعہ بنی تھی تصویریں بنانا اور ان کو استعمال کرنا اسی وجہ سے حرام کیا گیا سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا ایسے عوقات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے جن میں مشرقین اور کفار اپنے معبودوں کے عبادت کرتے تھے تاکہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں نہ بلائیں اس طرح غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آقاوں کو اپنا رب کہہ کر مخاطب نہ کریں حالانکہ لفظی اور لغوی معنی کے دبار سے بندے کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں حالانکہ ایسے لفظوں کو ممنوع قرار نہیں دینا چاہیے تھا مگر محض اس لیے کن الفاظ سے شرک کا وہم اور وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہی الفاظ کسی وقت جہالت کی وجہ سے آقاوں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں اس لیے آقاوں کے لیے اور غلاموں کے لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں چار طرح کے افعال ہیں قیام یعنی کھڑا ہونا بیٹھنا رکو اور سجدہ ان میں سے پہلے دو یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں مگر رکو اور سجود ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ میں عبادت ہی کا درجہ دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکور آیت سے ثابت ہے شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ مشہورات سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خوابندوں کو سجدہ کریں کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے یہ حدیث بیس صحابہ کرام کی روایہ سے ثابت ہے جس روایت کو دس صحابہ کرام نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے اس کا مرتبہ قرآنی آیت کے برابر ہے مذکورہ حدیث تو بیس صحابہ کرام سے منقول ہے لہٰذا یہ حدیث قدسی ہے اور قرآن کی روشنی ہی میں آپ نے سجدہ تعظیمی سے روکا کیونکہ اسلام نے تعظیم کی اس شکل کو اللہ رب العزت کے لئے خاص کر دیا ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسلام اللہ کا آخری و کامل دین ہے اس نے توحید کے حقیقت کو مکمل طور پر اجاگر کر دینے کے لئے اللہ وعدہ اللہ شریک کے لئے تعظیم و تقریم کی شکلیں بھی مختص کر دیں تاکہ اس کے اندر شرک کے داخل ہونے کی کوئی رکھنا باقی نہ بچے مگر افسوس کہ موجودہ دور کے مشایخ اس شرک میں مبتلا ہے جب موریدائن ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں تو انہیں روکتے نہیں بلکہ خوش ہو جاتے ہیں اس طرح مزارات پر سر ٹیکنا سجدہ کرنے کے برابر ہے چونکہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے لہذا مزارات پر بھی سجدہ کرنا شرک کرنے کے برابر ہے میرے دینی بھائیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سجدہ تعظیمی کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس تعظیمی سجدے سے اپنے آپ کو بچائیں چونکہ یہ شرک ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اس شرک سے بچو جس کی چال چونٹی کی چال سے بھی ہلکی اور سبک ہے جس کا احساس تک نہیں ہوتا یہ سن کر ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب شرک کی چال کا احساس تک نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کے کس طرح بچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو شرک سے حد تل امکان بچتے رہو اور اس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیری ذات اور صفات میں کسی کو شریک کریں اگر یہ شرک ہمارے علم میں ہے تو ہم اس سے تیری مغفرت چاہتے ہیں اور اگر ہمارے علم میں نہیں ہے مگر تُو سے جانتا ہے تو اس سے تیری بخشش کا طلبگار ہے یہاں سے یہ قصہ ایک نیا موڑ لیتا ہے اس واقعے میں ایک ایسا کردار اُبھر کر سامنے آتا ہے جو سرکش ہے باقی ہے انا غرور تکبر اس کی رگ رگ میں رچی وسی ہے اور اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ آدم کو سجدہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کی کون جرت کر سکتا ہے یقینا کوئی نہیں مگر آگ سے بنی اس مخلوق نے جس کا نام ابلیس ہے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا میرے حکم کے باوجود کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اس نے جواب دیا تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے میں آدم سے بڑھ کر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں بھلا خاک کو آگ سے کیا نزبہ اللہ تعالی کو ابلیس کی یہ نافرمانی پسند نہیں آئی اور دنیا میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے ساتھی ساتھ اللہ تعالی کی حکم کو ٹھکرانی کی پاداش میں وہ قیامت تک ملون و مردود قرار دیا گیا اور عبدی ہلاکت میں ڈال دیا گیا دیکھا آپ نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ملی اور یہ سزا کسے دی جا رہی ہے جو رات اور دن کے ہر پل میں اللہ تعالی کی تعریف و توصیف بیان کرنے والوں میں سے تھا اللہ تعالی کی تصویح و تقدیس کی مالہ چپنے والوں میں سے تھا اس کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا زمین پر جنوں کے فطرہ فساد اور کشت و خون کو روکنے کے لیے فرشتوں کی جو جماعت بھیجی گئی تھی اس کا امیر اس جماعت کا سردار تھا ابلیس تھا غرض اتنے بلند مرتبے والا اتنا اونچا درجہ رکھنے والا اللہ کے اطاع سے باہر آتا ہے تو وہ تاق قیامت مردود و ملعون قرار دیا جاتا ہے آج اس روح زمین پر انسان شیطان سے زیادہ سرکش ہے بھلا پھر وہ کس طرح بخشا جائے گا کس طرح معاف کیا جائے گا ان سوالوں کا جواب ہم اس بیان کے اس حصے میں دیں گے جہاں آدم نے اللہ کے اطاع سے مو موڑا تھا اور سزا کے توپت جنہ سے نکالے گئے تھے یہاں صرف اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ ایک نافرمانی یا ایک ناعتاد گزاری سے عمر بھر کی ریاضت عبادت خاک میں مل جاتی ہے میرے دینی بھائیو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ابلیس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے عبدی حلاکت میں ڈال دیا جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے آغوش رحمت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے تو اس نے توبہ کرنے اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہونے کی بجائے بارگاہ الہی میں یہ درخواست کی کہ میری عمر قیامت تک دراز کی جائے اور اس وقت تک مجھے محلط دی جائے ابلیس کے درخواست منظور کی گئی اسے محلط کے ملتے ہی اس نے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدرت الہیہ کو چیلنج کیا کہ اے اللہ جس آدم کی وجہ سے مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اور جس آدم کی وجہ سے میں ملعون و مطعون و مردون ٹھرائے گیا ہوں میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو کبھی معاف نہیں کروں گا انہیں تیرا ناشکر گزار بندہ بنا کر چھوڑوں گا انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے غرص ہر طرف سے ہر سمت سے وہ غلاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کے اس چیلنج کو قبول فرماتے ہوئے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اگر آدم کی اولاد مجھ سے روح گردانی کرے گی اور میرے اطاع سے مو مڑے گی اور تیری پیار بھی کرے گی تیرے نقش قدم پر چلے گی تو ان کا حشر بھی تیرے ساتھ ہوگا وہ تیرے ساتھ جہنم کا ایندن بنیں گے ابلیس لعین کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد اسے بارگاہ رب العزت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا اس طرح وہ راندے درگا ہوا اور رجیم اس کی خاص صفت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ میں راندے درگا مردو شیطان سے تیری پناہ چاہتا قرآن میں ابلیس کے لئے دوسرا لفظ شیطان استعمال ہوا شیطان کی معنی ہے شریر سرکش امام محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان ہے خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے چوپائیوں میں سے ہو یا پرندوں میں سے غرص ہر شیط، ہر مخلوق میں سے جو سرکش ہوگا وہ شیطان ہوگا اسی بنیاد پر سرکش انسان کو شیطان صفت کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہو گیا وہ سرکش ہو گیا آپ نے اسے مارنا شروع کیا جون جون آپ کی مار بڑھتی گئی اس کی سرکشی بھی بڑھتی گئی تب آپ اس پر سے اترا اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے تو مجھے شیطان پر سوار کرا دیا تھا میں اس پر سے اس وقت تک نہیں اترا جب تک میں نے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس نہیں کی امام ابو جعفر تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شیطان ہے کیونکہ اس کے اخلاق و عادات اور افعال ہم جنسوں کے اخلاق و عادات اور افعال سے مختلف ہوتے ہیں وہ خیر سے دور ہوتا ہے اور شر سے نزدیک ہوتا ہے اس معنی کے اعتباس شیطانن شیطان سے فعالن کے وزن پر ہے بعض عیم کرام و مفسرین کے نزدیک شیطان فعالن کے وزن پر ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ شتاعت سے مشتق ہے ان عیم و مفسرین کے درمیان اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے شت جلنے ہلاک ہونے اور باطل ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک سرکش میں یہ جملہ اور صاف پائی جاتے ہیں وہ دنیا میں غصہ اور حسد کی آگ میں جیتا ہے اور اس میں مرتا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا خود بھی غلط راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے عرف عام میں شیطان سے مراد ابلیس ہے شیطان کو ابلیس اس لیے کہا گیا کہ لفظ ابلیس اب لاس سے بنا ہے جس کے معنی ناؤمید ہونے کے ہیں چونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اس لیے اس کا دوسرا نام ابلیس ہے شتنن کے معنی دور ہونے کے ہیں شیطان خیر کے تمام کاموں سے دور ہے اس لیے شیطان کے نام سے منصوب ہے شیعت کا استعمال غصے میں جلنے بھولنے کے لیے ہوتا ہے شیطان اپنی ناکامی کی وجہ سے ہر وقت غصے کی آگ میں جلتا بھونتا رہتا ہے اس لیے اس کا نام شیطان پڑ گیا شیطان آگ سے پیدا ہوا اس لیے غیظ و غزب اور غصہ اس کی فطرت ہے علامہ ابن کسیر اپنے مشہور زمانہ تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جنہیں جن کہتے تھے اور جو آگ کے شولوں سے پیدا ہوئے تھے اس کا نام حارس تھا اور جنت کا خازن تھا اس قبیلے کے سوا دوسرے تمام فرشت نوری تھے قرآن نے بھی جنوں کے پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں مارج من نار آگ کے شولوں کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدا کیے گئے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ابن کسیر میں درج ہے کہ ابلیس اللہ کی نافرمانی سے پہلے فرشتوں کی اس جماعت سے تعلق رکھتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے اس کا نام عزازیر تھا زمین پر اس کی رہائش تھی اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اسی وجہ سے دماغ میں رعونت آگئی تھی اس کے چار پر تھے جنت کا خازن تھا زمین اور آسمان کی دنیا کا سلطان تھا مسلط امام احمد بن حنبل میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے وہ روزان اپنے لشکر کی ٹکڑیاں دنیا کی طرف بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کریں جو لوگوں میں جتنا زیادہ فساد پھیلاتا ہے ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص ابن سائد تھا وہ جھوٹے دعوے کرتا تھا اس سے عجیب و غریب حرکات و سکنا سرزد ہوتے تھے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے اس نے جواب دیا مجھے سمندر میں ایک تخت بچھاوا نظر آتا ہے اس تخت کے آس پاس سانپ ہی سانپ ہیں اس کا جواب سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں سچ کہا وہ ابلیس کا تخت ہے اب آپ تاریخی حقائق پر غور کیجئے اور سوچئے کہ نمرود شداد فیرون ابو لہب ابو جہل کون تھے شیطان تھے ابلیس تھے اور آج کے دور کا ہر وہ شخص ہر وہ انسان شیطان ہے جو دھرم مذہب زبان کلچر تہذیب اور ریاست کے نام پر ملک میں فتن و فساد پھیلاتا ہے کچھ تو خون کا بازار گرم کرتا ہے انسانیت کا خون بہاتا ہے اس طرح آج کی دور کا ہر وہ انسان شیطان ہے جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی یہ ہے اس واقعے کا دوسرا اہم کردار جس کا ایک نام شیطان اور دوسرا نام ابلیس ہے شیطان لئین کے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد وہ راندے درگاہ ہو گیا مگر آدم کو جنت میں داخل کیا گیا انہیں یہ تاقید کی گئی کہ تم جنت ہی میں رہو اور جس طرح چاہو کھاؤ پیو امن و سکون کی زندگی بسر کرو حضرت آدم ایک عرصہ تک جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے وہاں ہر طرح کا آران تھا سکون تھا مگر اس کے باوجود اس پر سکون زندگی میں ایک نامعلوم سے کمی محسوس ہو رہی تھی کمی کا احساس ضرور تھا مگر اس کی نویت سے واقف نہیں تھے البتہ قدرت الہیہ کس بات کا علم ضرور تھا لہذا اللہ تعالی نے انہیں کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا انجل مقدس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی بخاری و مسلم کی روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے ابن اسحاق اس روایت کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہوا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور ناقد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تجوید ہی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتداء پسلی سے کی گئی ہے اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے اگر اس کے تیڑھے پن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے ورنہ سختی کے برطاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلقات کے بگڑنے کا زیادہ احتمال تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابن عباس ابن موسود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی لیکن تنہ تنہا تھے اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوہ کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا سوکر اٹھے تو ان کو اپنے پہلوں میں پایا پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو جواب دیا میں ایک عورت ہوں آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کی تسکین کا سبب بننے کیلئے پیدا کی گئی ہوں فرشتوں نے آدم سے پوچھا ان کا نام کیا ہے جواب دیا حوہ فرشتوں نے پھر پوچھا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے جواب دیا یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لئے ان کا نام حوہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حوہ کو آدم کے نکاح میں دے دیا میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ آدم کی تنہائی کو حوہ کی سنگت اور صحبت سے دور کیا گیا مگر ساتھی ساتھ ایک تاقید کی گئی ایک پابندی آئیت کی گئی کہ وہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کے پھل کو چکھنا تک نہیں اس حکم کے باوجود اگر تم دونوں نے اس شجرم عمنوع کا پھل کھایا تو یاد رکھو اپنے آپ پر ظلم کرو گے ذرا اس پابندی اور تاقید پر غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا یہ دنیا کسی جنت سے کم ہے گر فرداؤس بر روح زمین ہمین اس تو ہمین اس تو ہمین اس کے مصداق اس سے زمین کا ایک ایک گوشہ ایک ایک خطہ جنت کی کیاری ہے اور اس جنت ارزی پر بھی نحی منکرات شجرم عمنوع کی مانند اولاد آدم کو رجھا رہے ہیں اپنی جانب آنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد آدم ہی میں سے جو کوئی بھی اس شجرم عمنوع کا پھل چکھ لیتا ہے اس کے ذائقے کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے رکھتا ہے اور پھر وہ مسلسل اللہ تعالی کی نافرمانی ناعتاد گزاری پر اتر آتا ہے اس کے بعد وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو شیطان صفت انسانوں کا خاص سا ہے اس کے برعکس اولاد آدم میں سے جو کوئی اس شجرم عمنوع سے دور رہتا ہے وہ معروف عوامر کا پابند ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے اس راستے پر چل پڑتا ہے جسے قرآن نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے جو متقیب پرہزگار لوگوں کا راستہ ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی واضح اور کھلی ہدایت کے باوجود آدم ہوا ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں شجرم عمنوع کا پھل کھا لیتے ہیں اور عطاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں قرآن نے ان حقائق کو مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھائرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر بیس سے بائیس تک کی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالا ان کی شنگاہوں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتہ صفت نہ بن جاؤ یا تمہیں حیات جعویدہ نصیب نہ ہو جائے اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں سے اس نے دونوں کو دام فریب میں پھنسایا انہوں نے شجر ممنوعہ کے پھل کا مزہ چکھا نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنا ہو گئے دونوں کو اپنے ننگے پر شرم آنے لگی تو باغ کے پتوں سے انہیں ڈھاکنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا میں نے تمہیں تاقید نہیں کی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے سورة تاہا کی آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے آدم تمہارے پروردگار میں تمہیں جس درخت کے پاس جانے سے روکا ہے دراصل اسی درخت کا پھل کھا کر تمہیں عبدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہو سکتی ہے عدم ہوا شیطان کے بہکاوے میں آگئے عبدی زندگی اور لازوال سلطنت کی لارش میں شجر ممنوعہ کے پھل کا مزہ چکھا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے سطر ان پر کھل گئے ندامت اور شرمساری کے احساس سے وہ پتنوں کے ذریعے انہیں ڈھاکنے لگے اس طرح انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے قرآن کی ان آیات پر غور کیجئے اور شیطان کی اس چیلنج کے بارے میں سوچئے اس نے اللہ تعالی کو چیلنج کیا تھا کہ میں آدم اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میرے نیک و مخلص بندے تیرے بہکاؤں میں نہیں آئیں گے صرف انہی پر تیرا زور اور جبر چلے گا جو میرے اطاعت اور فرما برداری کی راست سے بھٹک گئے ہوں گے یہاں ذہن میں ایک سوال اُبھرتا ہے کہ کیا آدم اور حبواللہ کے نیک و مخلص بندے نہیں تھے بے شک آدم اور حبواللہ کے نیک و مخلص بندے تھے وہ اللہ تعالی کو اپنا خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے انہیں اس بات کا علم تھا جنت انس کی آسائش ان کے رب کا انام ہے اور لانت کا توق جو شیطان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے وہ نافرمانی اور ناعتاد گزاری کی سزا ہے وہ ان تمام حقائق سے بہت خوبی واقف تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے اور آدم اور ابن آدم کا بہکانی کی اس نے قسم کھائی ہے مگر اس کے باوجود بشری تقاضے کے تحت وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اس کے بعد انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی بھول پر نادم ہوتے ہیں شرمسار ہوتے ہیں اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنے درگزر کے درخواست پیش کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے نیک و مخلص بندے نہ ہوتے تو شیطان کی طرح حجت کرتے بحث کرتے غلطی کو چھپانے کے لئے تعویلات پیش کرتے قدرت الہیہ کو چیلنج کرتے مگر انہیں ایسا نہیں کیا اس لئے ان کا گناہ معاف کر دیا گیا اور اللہ کے زمین پر حق خلافت تفویز کیا گیا اس موقع پر دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم ہوا کو بہکانے کے لئے جنت میں کیسے پہنچا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ شیطان بنفس نفیس ان تک پہنچا ہو اگر بالفرض وہ بنفس نفیس اپنے اصلی حالت میں ان تک پہنچتا تو وہ ہرگز ہرگز اس کی باتوں میں نہ آتے وہ بھی اس حقیقت سے بہت خوبی واقف تھا کہ اگر میں اپنے اصلی روح پہ جاؤں گا تو مجھے اپنے پاس پھڑکنے نہیں دیں گے اس لئے اس نے آدم ہوا کے دل میں اپنے تصرفات کے ذریعے وسوسے ڈال دیا ہوں گے ان کے دلو دماغ کو پراغندہ کر دیا ہوگا یا پھر کسی دوسری شکل میں ان تک رسائی پائی ہوگی اور اپنے ہٹکنڈوں کا استعمال کیا ہوگا اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کا نفس خوش شیطان ہے جو انسان کو ورغلاتا ہے اور کسی نے اپنے نفس پر قابو پا لیا گویا اس نے شیطان پر قابو پا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے لوٹ رہے تھے راستے میں آپ نے مجاہدین سے کہا ہم ایک جہاد سے دوسری جہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ دوسرا جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنے کا دوسرا نام مجاہدہ ہے اور اسی مجاہدی کی مدد سے شیطان پر غالب آیا جا سکتا میرے دینی بھائیو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں آدم و ہوا زمین پر اتارے گئے یہاں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آدم و ہوا عصر کے بات سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جنت میں رہے خاجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ اس وقت یا لمحے کو 130 سال کے مذہبی بتاتے ہیں ربی بن انصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم و ہوا جنت سے نکالے گئے اس وقت ان کے ساتھ جنت کے درخت کے شاخ تھی اور سر پر جنت کے درخت کے پتوں کا تاش تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ صدی اور خاجہ حسن بصیر کا بیان ہے کہ آدم کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے شہر و ہنا کی نشاندہی کی ہے بعض روایات میں لنکا کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ وہنا سے مراد لنکا ہو کیونکہ پلے آدم کا ذکر جغرافیہ میں آتا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ قد آدم کو دیکھنے کی غرصے عرب لنکا میں سے گزرتے تھے ہوا کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ آپ کو سرزمین عرب پر اتارا گیا اس طرح دونوں دو سو برس تک ایک دوسرے سے الگ رہے اپنی غلطی کتاہی نافرمانی پر افسوس کرتے رہے توبہ استغفار کرتے رہے ایک دوسرے کو ڈھونتے رہے یہ دونوں مکہ کے پاس ایک پہاڑی پر ایک دوسرے سے ملے جبرائیل نے دونوں کا تعرف کروایا آدم نے ہوا کو ہوا نے آدم کو پہچانا اسی تعرف کی وجہ سے اس پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا جس میدان میں وہ پہاڑ کھڑا ہے عرفات کہلاتا ہے اس کے بعد آدم و ہوا مکہ کی اس زمین پر رہنے سینے لگے اور وحی الہی کے ذریعے زندگی بسر کرنے لگے بس یہی سے اس جہان عاب و گل میں وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور پیغمبر آخرین خاتم النبیین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جاری رہا ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام سنتیں سکا دیں پھلوں کا توشہ ساتھ دیا مگر آپ ان روایات سے ہٹ کر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو علم تفویز کیا تھا اس علم کی روشنی میں دونوں نے دنیاوی زندگی کا آغاز کیا اس علم کے علاوہ جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت پیش آئی وہاں وہاں وہی کے ذریعے رہنمائی کی گئی آدم علیہ السلام نے آب و گل کی اس دنیا میں نو سو ساٹھ سال کی عمر پائی جمعہ کے روز اس جہان فانی سے کوچ کیا مکہ کے پہاڑ بو قبیس میں دفن ہوئے اور طوفان نوح کے بعد آپ کے جزد خاکی کو یوروشنی منتقل کیا گیا ایک روایت میں ہے کہ جب آدم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا خوشبو لگائی کفن پہنایا نماز جنازہ قائم کی اور دفن کیا پھر آدم کے بیٹوں سے خطاب کیا کہ اے بنی آدم تمہارے مرنے والوں کے بارے میں یہ تمہاری سنت ہے اور تم اس سنت کو اسی طرح ادا کرتے رہو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد سے حضرت آدم کی وفات تک کوئی موت واقع نہیں ہوئی اسی لئے وہ لوگ تحجیز و تفقین سے واقف نہیں تھے اس کی تعلیم حضرت آدم کے وفات کے بعد ملی ایک حدیث میں ہے کہ تمام دینوں میں بہتر دن جمعہ ہے اس دن آدم پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے دنیا کے سب سے پہلے انسان کے بارے میں ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا اس لئے اس قرآن قصے سے ہم کیا عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ان امور کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک انسان کی پیدائش کے تعلق سے سائنسی حقائق بالکل غلط قرآن کی بات سچی اور پکی ہے انسان نہ بن مانوسوں میں سے ہے نہ وہ بندر کی اولاد ہے اور نہیں وہ کسی مادے کے ارتقائی شکل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے روپ میں پیدا کیا نمبر دو اس واقعے سے دوسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدم جاہل یا وحشی نہیں تھے بلکہ وہ علم الہیہ کا معتبر خزانہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ دنیا سے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے علم معرفت کا چراغ اپنے ساتھ لائے تھے ان کا نو سو سالہ دور ایک محذب و متمدن دور تھا نمبر تین آدم علیہ السلام کو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اس لئے بنی نوہ انسان کا استاد کون ہوا بس اسی شرف نے اسے اشرف المخلوقات بنایا نمبر چار پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں کیونکہ ان سب کا جدد عالی آدم علیہ السلام ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور بھیدوں کو کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ فرشت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں اس کے باوجود وہ خلافت آدم کی حکمت نہ جان سکے نمبر چھے اگر اللہ تعالیٰ کی نظرِ عنایت حقیر سے حقیر شاید پر ہو جائے تو وہ بلند تریر مرتبی کی حامل ہو سکتی ہے ذرہ آفتاب بن سکتا ہے جس طرح آب و گل کا پتلا اللہ کا خلیفہ بنا نائب بنا و تمام مخلوقات میں اشرف ہے نمبر سات اس کے برعکس اللہ کا غیز و غزب عزت منصب مرتبے کو خاک میں ملا دیتا ہے اعلیٰ ادنا بن جاتا ہے اشرف رزیل ہو جاتا ہے اکبر ازغر ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابلیس کے معاملے میں ہوا فرشتوں میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا ہمہ وقت ریاضت عبادت حمد و سنہ تذبیع و تحلیل میں مشغول رہتا تھا آگ سے بنایا گیا تھا مگر اللہ کے اطاعت سے مو موڑا تو قیامت تک کے لئے معلوم و متعون ہو گیا اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ تمام مدارج و مراتب سے ہاتھ دو بیٹھا نمبر آنٹ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا نائب ہے اشرف المخلوقات ہے اس کے باوجود خالقی اور طبعی کمزوری اس میں موجود ہے بشری تقاضے کے تحت وہ خطاہ و نسیاں کا شکار ہو سکتا ہے اس موقع پر اگر ندامت کے احساس کے ساتھ توبہ و استغفار کی طرف مائل ہو تو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بن نہیں ہوں گے اس کے برعکس اگر وہ سرکشی کی راہ تیار کرتا ہے تو وہ بھی شیطان لعین کے مانین رحمت اللہ سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محتوب و مغزوب ہو جاتا ہے یوں تو اس حکایت میں اور بھی بہت سے نکات ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا بس اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگئے کہ اللہ ہمیں اس حصے سے اس قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عزو انکساری اور خاکساری کا مادہ پیدا فرمائے ہمیں ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر پل اپنا مطیوف فرما بردار بنا کر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اللہ کی توحید پر ہو اللہ کے محبوب کی رسالت پر ہو ربنا تقبل انکا انتا استعمیر علیم وطب علینا انکا انتا تتواب الرحیم وآخر الدعوانانی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی توحید پر ہو